آج کا ہمارا یہ اتجاجی ریلی ان قوتوں پر یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ بلوچستان اس غیر فطری ریاست کا نہ اسا تھی اور نہ رہے گا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بلوچ نیشنل فرنڈ اور بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ستائیس مارک یعنی یوم الہا کے پاکستان کے حوالے سے احتجاجی ریلیہ نکالی ہیں کوئٹہ میں احتجاجی ریلی سائنس کالیج سے شروع ہی اور منان چوک پر مقررین نے جلسے سے خطاب کیا ہے مقررین نے کہا ہے کہ پاکستان سے بلوچستان کا الہاق زبردست کیا کیا ہے بلوچستان میں دسمبر دو ہزار پانچ میں شروع ہونے والے مبینہ فوجی کاروائیوں اور پھر نواب اکبر بکٹی کی ہلاکت کے بعد وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے ڈیرہ بکٹی اور کوہلو سمیت کئی علاقوں میں قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے گیس پائپ لائنوں پر حملوں میں اضافہ ہوا اور ان حملوں سے اس وقت سوئی میں کوئی تیس گیس کے کونوں میں نقص پیدا ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ڈیرہ بکٹی اور کوہلو کی ایک بڑی آبادی ڈیرہ مراد جمالی اور دیگر علاقوں میں کھلے آسمان تلے پڑی ہے حالیہ انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ان تمام مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا اور جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے تو نو منتخب وزیر آزم یوسف رزا گیلانی نے تو منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں بلوچستان کا ذکر تک نہیں کیا ہے عزیز اللہ خان ڈی بی سی کوئیٹا پاکستان سے بلوچستان کے الہاق کے خلاف بلوچ قوم پرس جماعیتوں کی جانب سے جمعیرات کو احتجاج کیا گیا کراچی میں بلوچ نیشنل فرنڈ کے زیر تمام آرٹس کاؤنسل سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی انہوں نے ہاتھوں میں نواب اکبر بکٹی، بالاج مری، نواب خیربکش مری اور سردار اکثر منگل کی تصافیر اٹھائی ہوئی تھی پریس کلپ تک بلوچستان کی آزادی اور بلوچ علید کی تصمتظیم بی لے کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی جبکہ مظاہرین سردار اکثر منگل کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ ستائیس مارچ انیس سو اٹھالیس کو بلوچستان پر شبے خون مارتے ہوئے پاکستان کی فورسس نے قبضہ کیا حالانکہ گیارہ اگس انیس سو سنتالیس کو وائسرہ ماؤنٹ بیٹن کی سربراہی میں ہونے وال ایک مہاہدے کے تحت بلوچستان کی آزادی کو تسلیم کیا گیا تھا اس مہاہدے پر قائد آزم محمد علی جنہ کے بھی دستخط موجود ہیں دیکھو جب بینظیر کو قتل ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوان متحدہ سے بینظیر کی قتل کی تحقیت کریں گے یہی پی پی والے کر رہے ہیں نئے گورنمنٹ کر رہے ہیں لیکن دیکھو نواب اکبرکان بکٹی کو شہید کیا گیا نواب بالاج مری کو شہید کیا گیا یا آزاروں بلوچ آج جیلو بند کی سعود بدی مرداشت کر رہے ہیں یا معصوم بچوں اور عورتوں پر منباری کی گئی کولوں میں ڈہرہ بکٹی میں آزاروں بلوچ شہید کیے گئے کیا ان کا قتل معاپ کیا جائے گا بلوچوں کا اس پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں بلوچ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں گے آج بھی نوجوان میں جذبہ موجود ہے انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سترہ یا ہم آزاری کی قاتل لڑ رہے ہیں کیا رجسانی یا دوسرے لوگ ہمیں آزاری درا سکتے ہیں لڑیں گے رکھتے رہیں گے ہم ہم نے جنگ آرہی نہیں ہے جنگ جاری ہے انشاءاللہ لڑیں گے ہم لوگ انشاءاللہ ہم کیا چاہتے ہیں آزاری اس وقت اسلامباد اور بلوچستان اسیملی میں نو متقب عراقین پہنچ چکے ہیں مگر ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ نو متقب عراقین ان کا مسئلہ حل نہیں کروا سکتے یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل مسئلہ جدوجرد ہے ریاض سویل بی بی سی کراچی